موسیقی یہ کرم ہے رب کرین کا یہ کرم ہے رب کرین کا مجھے اتنے رنگ اتا کیے جو مٹا رہے تھے نشاں میرا نہ سوال ہیں نہ جواب ہیں اسلام علیکم سامین کیسے ہیں آپ ریڈیو آواز افم ایک سالسات پاک پتن کے اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام بز میں شعب اور میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا میزمان آپ کا بھائی جہان کی رحمت ہمیشہ کی طرح انہی دعاوں کے ساتھ کہ آپ سب کہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور غم ارے غم تو کبھی آپ کو چھوکر بھی نہ گزریں پروگرام میں ہمیشہ کی طرح کچھ خوبصر سی باتیں کچھ خوبصر سی شاعری اور کچھ خوبصر سی کیت آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہوں گے آج کے پروگرام میں موضوع قفتگو ہے لیکن میں نے دھونڈا ہے چراغوں کی لہوں میں تجھ کو میں نے دھونڈا ہے چراغوں کی لہوں میں تجھ کو تُو ستارے میں نمودار نہیں ہو سکتی میں نے دھونڈا ہے چراغوں کی لہوں میں تجھ کو تُو ستارے میں نمودار نہیں ہو سکتی سو آج کے اس تلاش سفر میں آپ بھی میرے ساتھ میرے ہم سفر ہیں اور چاندری رات ہے چاندری راتوں میں یوں بھی تلاش کا سفر بعض اوقات بہت طویل ہو جاتا ہے چلیں جے زندگی میں تلاش کا عمر ہمیشہ سے جاری رہتا ہے زندگی میں زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہاؤں تک انسان کسی نہ کسی تلاش میں گم رہتا ہے کبھی کچھ خوبصت راستوں کی تلاش کبھی منزلوں کی تلاش کبھی منزل پہ پہنچ کر کسی ہم سفر کی تلاش انسان کبھی زمین پر تو کبھی آسمانوں میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا رہتا ہے اور اس کے اندر موجود تخلیق کا وہ عمل کسی نہ کسی صورت جاری رہتا ہے وسیم راو جی پروگرام میں پہنچ چکے ہیں ویلکم ٹو شو وسیم بھائی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو میں سلامت میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ آپ کا اور والیکم السلام پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصور سکیت کے ساتھ اور پھر واپس آتے ہیں واپس آ کر باقاعدہ گفتگو کو آگے لے کر بڑھیں گی ایک بار پھر سے موزوے گفتگو دہرائے دیتا ہوں میں نے ڈھونڈا ہے ستاروں کی لوگوں میں تجھ کو میں نے ڈھونڈا ہے میں نے ڈھونڈا ہے چراغوں کی لوگوں میں تجھ کو تو ستارے میں نمودار نہیں ہو سکتی محمد اسلم ناس صحاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاک وطن کی فضاؤں کو میرا سلام جی بہت شکریہ سلم ناس صحاب سلامت رہے جناب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہو جانے کا سو جیسا کہ میں اس کر رہا تھا کہ ہم کبھی یادوں میں کسی کو تلاشتے ہیں تو کبھی موجودہ وقت میں اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی موجودہ وقت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا تو کبھی کسی کی یادیں کسی کو ہمارے پاس لے آتی ہیں جہاں رائے علی رضا صاحب کبھی کسی کو پانے کی تلاش اور کبھی اسی کو کھونے کے بعد کی تلاش پانے کی تلاش تو پہلے ہوتی ہے لیکن کھونے کے بعد کی جو تلاش ہوتی ہے وہ تلاش انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے مہت اداس صحی شہر موتبر میں ہے مہت اداس صحی شہر موتبر میں ہے میرا وجود ابھی دست چارہ گر میں ہے یہ خوشبوں سے تکلم یہ روشنی کا فسون جمالِ یار میرے خیمہِ ہنر میں ہے فریبِ آپ بھی سیراب کر گیا جانا فریبِ آپ بھی سیراب کر گیا جانا یہ کیا تلسم تیرے عشق کے سفر میں ہے نہ یادِ یار کی لذت نہ اعتبارِ جنو نہ یادِ یار کی لذت نہ اعتبارِ جنو عجب سکوت میرے دل کے بامدر میں ہے پھر ایک چراغ جلا شام کی ہتھیلی پر پھر ایک سوال کسی چشمِ منتظر میں ہے دعا کا بھید میری ذات پر نہیں کھلتا دعا کا بھید میری ذات پر نہیں کھلتا میری طلب کا ہنر دستے بے اثر میں ہے دعا کا بھید میری ذات پر نہیں کھلتا میری طلب کا ہنر دستے بے اثر میں ہے ریڈیو آواز ایفیم ایک سو ساتھ پاک پتن کے سٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام بس میں شہب اور میں ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا مزمان آپ کا بھائی جہانگی رحمت آج کے پروگرام میں موضوع گفتگو ہے میں نے ڈھونڈا ہے چراغوں کی لبوں میں تجھ کو تو ستارے میں نمودار نہیں ہو سکتی میں نے ڈھونڈا ہے چراغوں کی لبوں میں تجھ کو تو ستارے میں نمودار نہیں ہو سکتی زندگی میں ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی کی تلاش ضرور ہوتی ہے کبھی کسی مقصد کے ساتھ کبھی کبھی بے مقصد اور کبھی کبھی یہی تلاش ہماری زندگی کا حاصل ہوتی ہے سو زندگی کے ان راستوں میں جب آپ تلاش کے سفر پہ نکلتے ہیں تو آپ کے ہمراہ کبھی کبھی ایک حجوم ہوتا ہے تو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی صرف کسی ایک کی محبت آپ کے ہمراہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ محبت بھی نہیں ہوتی صرف جند یادیں ہوتی ہیں سو انسان کے فطرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر وہ چاہے تو زندگی کے اداسترین لمحوں کو ہی کسی کشکاوار کسی خوبصورت لمحے کی یاد سے منصوب کر کے زندگی کے گزرتے ہوئے کسی اداست لمحے کو خوبصورت سے موسم میں خوبصورت سے محور میں تبدیل کر لیتا ہے سو تلاش ہوتی ہے ہر ایک کو محبت کی کسی کسی کو محبت تلاش کرتی ہے سو زندگی میں محبت کی تلاش ہمیں کسی کے پاس لے جاتی ہے اور کسی کی تمنہ ہمارے دل میں کچھ یوں چاہتی ہے کسی ایک تمنہ میں زندگی کے سارے خوبصورت لمحے سی متاتے ہیں موسیقی